اٹھائیز شعبان المعظم آیت اللہ الازمہ سید مرزا مہدی شیرازی قدیسہ سے روح کا یوم رہلت اپنے زمانے میں جہان تشیع کی عظیم الشان مراجع اور زعامہ میں سے مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ الازمہ سید صادق حسین شیرازی دامزلوں کی کلام میں تذکرہ مرہوم والد کی پسندیدہ عادت میں سے ایک سہر خیزی پر مقید ہونا تھا مجھے یاد نہیں کہ حتیٰ کہ ایک شب بھی انہوں نے اس عادت کو ترک کیا ہو کیونکہ ابتدا سے ہی ان کے والدہ نے ان کو دقوے کا درس دیا ہمیشہ آزان سے پہلے اپنے بستر سے اٹھ جاتے تھے حتیٰ کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ زندگی کے آخری آیام میں جن دنوں کبھی وہ شدید بیمار ہو جاتے تھے اور درد اور رنج کی حالت میں سو ناباتے تھے آزانِ صبح سے کب و بیش ایک گھنٹہ پہلے خستگی اور ضعیفی کے وجہ سے ان کی آنکھ لگ جاتی تھی لیکن اسی حالت کے باوجود آزان سے کچھ دیر پہلے اٹھ جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے گھنٹوں سے سو رہے تھے کیونکہ انہیں اس وقت اٹھنے کی عادت ہو گئی تھی اور جب بیدار ہو جاتے تھے تو پھر اس وقت آرام نہیں کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ شب زندہ داری کی برکات کو ان کی کردار و گفتار اور زندگی میں ملاحظہ کیا جا سکتا تھا موسیقی